بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکھا انداز میں آپ کا حوث جمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ کو شکر رمو لے ناظرین اکرام یہاں پر روحانی اور رجب طیب اردگان کے درمیان ٹیلی فونک ٹاک ہوئی ہے ریلیٹڈ ٹو اسرائیل اور فلسطین سب سے بڑی نیوز اس وقت کی یہ ہے ایک طرف او آئی سی کی میٹنگ جاری ہے اس میٹنگ میں تمام تر ڈیلیگیشنز جو تھے انہوں نے ورشل خطاب کیا ہے اس حوالے سے آپ کو ہم اپنے اس وی لاغ میں بتائیں گے اور دوسری طرف آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت ایک بحث چل رہی ہے پوری دنیا میں کہ حماس کے پاس جو روکٹ ہیں وہ اسرائیل کیوں نہیں روک پا رہا آئرن ڈوم جو اس کا پورا ایک سسٹم ہے وہ آخر کیوں وہ کاسم روکٹ جو ہیں وہ کاسم روکٹ جیسے کہتے ہیں آپ اس کی پرنانسیشن کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں اس کو انٹرسپٹ کر پا رہے اور اتنی بڑی تعداد میں حماس نے بنائے کیسے تو اس کی پوری ڈیٹیز جانیں گے کہ آخر آئرن ڈوم میں جو استعمال ہو رہے ہیں میزائلز تعمیر اس کی کیا کاسٹ ہے وہ رینج کتنی ہے اور جو حماس کے پاس جو شیر دل جوان جو روکٹ فائر کر رہے ہیں اس کی کاسٹ کیا ہے آپ یقین جانے آپ حیرت میں رہ جائیں گے حیرت میں مقتلا ہو جائیں گے جب آپ ان تمام چیزوں کو جانیں گے اس سے پہلے آپ کو ڈیٹیز بجانے سے پہلے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی یہ شیئر کریں اور یہ پوری فیکشن فگرز کے اوپر بیس کرتی ہوئی ویڈیو ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو بہت سی ویڈیوز میں ہم سے سبسکرائبز یہ سوال کر رہے تھے کہ بہت سی بہت بار جو ہیں وہ ہم ڈیریک ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے جس میں ہم ویب سائٹ کے کیپشنز نہیں دے رہے تھے یا نیوز سورس نہیں بتا پا رہے تھے شاید پوری طریقے سے تو ہم نے اس بار آپ کو تمام چیزوں کے فیکشن فگرز بھی ہم آپ کو اس میں شو کریں گے سب سے پہلے بتائیں کہ تصنیم نیوز ایجنسی جو ایرانی نیوز ایجنسی ہے انہوں نے اس بات کو ہائلائٹ کیا ہے کہ اس وقت رجب طیب اردگان اور روحانی صاحب کی جن کا دور اقتدار چند دنوں پہ محیط ہے مگر ایران کی طرف سے ایران کا صدر کوئی بھی رہے مگر جب ایرانی سٹیٹ اگر یہ بیان دیتی ہے کہ رجب طیب اردگان کے ساتھ مل کر اسرائیل اور فلسطین کے معاملات میں دخل اندازی کی جائے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں دخل اندازی سے مراد یہ کہ اسرائیل کو رکا جائے اور فلسطین کی مدد کی جائے اس کے لیے فلسطین کی مدد میں پھر آپ کے سامنے جو تحاریق وہاں پر ہیں جو شیر دل جوان وہاں پر اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کی مدد کی جائے اوفیشل طور پہ اگر او آئی سی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے پاتا تو یہ دو ملک اور ایک اور تیسرا پاکستان ملک جو ہے وہ میدان میں آنے کے لیے تیار ہے اور آج ہم آپ کو اس بات کی تائید مطلب اس بات کو ہم بتا رہے ہیں کہ ایران کی اوفیشل ویب سائٹ نے جو کہ ایرانی اوفیشل گورنمنٹ ویب سائٹ ہے بسکلی ٹریٹیڈ ہوتی ہے تو انہوں نے اس چیز کو ریویل کیا ہے تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ نہ رہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو آئرن ڈوم جو ائر ڈیفینس سسٹم ہے بسکلی اس میں ایک لانچر میں بیس تعمیر میزائل ہوتے ہیں جو کہ اسرائیلی کمپنی رفائل ڈیفینس کی جو کمپنی ہے ایمیونیشن ڈیولپمنٹ کمپنی ہے وہ بناتی ہے اس نے بیس جو تعمیر میزائل ہیں وہ ایک آئرن ڈوم میں ایک لانچر میں جو ہے نا وہ سٹارڈ ہوتے ہیں اور ان کی جو انٹرسپٹ ریشو ہے چار کلومیٹر سے ستر کلومیٹر تک کی رینج ہے کہ اس رینج میں یہ جو ہے وہ میزائل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو ہماس کی طرف سے چاہے وہ ہزباللہ والی سائٹ پہ جو ہائفہ اور ایکرے میں جو میزائل گرے تھے وہاں پہ بھی انہوں نے تنصیب کیا مگر اور کہا یہ جاتا تھا کہ اس پورے آئرن ڈوم کے ایک میزائل کی جو کاسٹ ہے وہ بیس ہزار ڈالر سے ایک لاکھ ڈالر تک آتی ہے ٹرانسپورٹیشنل کاسٹ ہے اس کی بلٹنگ کاسٹ ہے تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس ہزار ڈالر سے ایک لاکھ ڈالر تک جو اس کی جو ایوریج کاسٹ آ رہی ہوتی ہے وہ پچاس ہزار ڈالر پر میزائل آتی ہے پر لانچر اور اس طریقے کے متعدد لانچرز جو ہیں وہ بارڈر سیکیورٹی کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اس سے پہلے ایک اور پیٹریوٹ میزائل کا وہ سسٹم اسٹال کیا ہوا تھا جس کا جو کہلیں انٹرسپ ریشو تھا وہ ففٹی پرسنٹ تھا اور آئرن ڈوم کا نائنٹی پرسنٹ ریشو آیا ہے جس کو آفیسلی طور کے اوپر پھر اسرائیل نے یوز کیا ہے کیونکہ ہماس جیسی تنظیموں کی طرف سے جب راکٹ فائر کیا جاتے تھے متعدد راکٹ تو ہماس کی طرف سے اور پھر ہزباللہ کی طرف سے کیا جاتے تھے تو ان کے لیے خاص طور پر انہوں نے یہ اسٹال کیا تھا جو پہلے جو دوسرا سسٹم جو پہلے یوز کرتے تھے یہ اس کی جو کاؤس تھی وہ ایک لاکھ سے دو لاکھ ڈالر پر میزائل تھی یہاں پر انہوں نے یہ میزائل کی کاؤس کم کر کے آئرن ڈوم اسٹال کیا اور پوری دنیا کو یہ باور کراتے رہے کہ یہ ایسا میزائل ٹیکنالوجی سسٹم ہے جو کہ اب ہمارے پاس کوئی بھی میزائل آئے گا تو اسے انٹرسپٹ کرے گا اور اٹھا ٹائم کیپسٹی تھی جو ہماس کا قاسم راکٹ ہے اس کی کاؤس آپ کو پتا ہے شاید آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کی کاؤس سف و سف آٹھ سوٹ ڈالر پہ ہے آٹھ سوٹ ڈالر کا وہ میزائل بن جاتا ہے وہ راکٹ بنتا ہے اور ایسے متعدد قاسم کی طرز کے اوپر دوسرے میزائل بھی بنائے گئے ہیں جو کہ ہماس اور فلسطین کی متعدد تنظیمیں یوز کر رہی ہیں اسرائیل کے خلاف سوچنا اور دیکھنا یہ ہے کہ اتنی بڑی کاؤس میں وہ ڈیفینس کا پورا سسٹم اسٹال کر رہا ہے اور یہاں پر اللہ کی مدد اور نصرت دیکھیں آپ کہ وہ آئرن ڈوم یہ ایک چھوٹے سے سستہ ترین راکٹ کو روک نہیں سکتا مدد یہاں ہوتی ہے غیبی آپ کے سامنے کہ اللہ کی مدد کہاں پر ہوتی ہے ایک آٹھ سو ڈالر کا جس کا میزائل گائیڈنس سسٹم بھی نہیں ہے میٹل کے اوپر آپ کو تصویر بھی دیکھئے ہوگی میٹل کے اوپر کے فریم میں جو لوہے کا فریم گھروں میں بنا دیا جاتا ہے آپ کے اور ہمارے لوہار جو ہیں وہ گھروں میں بنا دیں گے اس کے اوپر سے لانچ کیا جاتا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی کو روکنے کے لیے دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے اور وہ بھی قابلے قبول نہیں ہے آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت تک بائیس سو راکٹ فائر کیے جا چکے ہیں کل رات میں جو ایک سو ساٹھ راکٹ فائر کیے گئے ہماس کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے اسرائیلی میڈیا نے اپنی تباہی کو دنیا کے سامنے لانا بند کر دیا اپنی عوام کو سخت ترین الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی بریچ کسی کی طرف سے بھی ہوگی تو ہم اسے روک دیں گے فلسطین کی طرف سے جو بمبارڈمنٹ ان کی ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کفریج کر رہا تھا کل بھی ایک بیلڈنگ اڑا دی گئی تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اس بیلڈنگ کے اڑانے کا مقصد کیا تھا کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے اندر کی فوٹیج جو ہے وہ ریویل کی اب جب وہ ریویل کر رہے تھے تو اسی ریویل کے ادنے کے حسنا میں اسرائیل شدید ترین غم و غصے کے علم میں تھا کیونکہ اس کو اپنی بریچ کرنی تھی بریچ ہوتی ہوئی سیکیورٹی دکھائی دے رہی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ بائیڈن نے محمود عباس کو فون کیا اور ہماس کو روکنے کا کہا جو کہ سب سے بڑا شدید ترین ردیہ مال تھا یہاں پر روحانی اور رجب طیب اردوگان کی جانب سے ایمیونیشن کے اوپر بھی ڈسکرس ہوئی ہے بسیکلی تو سینیریو یہ ہے کہ اب ان کو جو ہیں فوجی ساز و سامان کی پروائیڈ کرنے کے لئے کوششیں تیز کی جا رہی ہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل شدید ترین الفاظ میں یہ بتا چکا ہے کہ پہلے ایک طرف دھمکی لگائی ہے اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہمیں سالسی کا راستہ اور رہ چاہیے ان تمام مسئلوں کو حل کرنے کے لئے ورنہ آج سے تین دن قبل نتن یاو نے کہا کہ یہ جنگ بہت جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے پھر اس کے بعد ریولن نے کہا کہ ہم اس جنگ کو عرب ممالک تک لے کے چلے جائیں گے آج حال یہ ہے کہ وہ اپنا راستہ رونڈ رہے ہیں نکلنے کا عوام پریشان ہے شلٹرز دیکھ رہی ہے فورپس کی ریپورٹس آ رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں اسکرینز پہ چلتی رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمارے اس تذیر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملاو معلومات کا زخیرہ ملاو تو اپنی عوام اپنے لوگوں تک اس کو پھیلائیں تاکہ ان کو بھی ان چیزوں کا معلوم ہو جو مین سٹریم کے اوپر چیزیں نہیں آتی اور اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے شکریہ